اسلام علیکم ایزیر گوک میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے پالک کا سوپ سردی دور بگانے کے ساتھ ساتھ نہائیت مزیدار اور صحت کے لیے بھی نہائیت فائدہ ماند آپ اسے گھر میں نہائیت آسانی سے چاند اجزاء کی مدد سے تیار کر سکتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ مکمل ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں گھر میں اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے آئیے بڑھتے ہیں ریسپی کی جانب پالک کا سوپ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی پالک ڈنٹل الگ کر لینے کے بعد پالک کا وزن ہے آدھا کلو صرف نرم پتہ ہی آپ نے استعمال کرنے ہیں پالک کو باریک پری کٹ کے اچھی طرح دھو لینا ہے پالک کو اچھی طرح دھو لینے کے بعد ایک ککنگ پین میں ایک کپ پانی ڈال کے تھوڑا سا گرم کر لیں اور کٹ کے اور دھو کے رکھی گئی پالک گرم پانی میں ڈال کے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے بوائل ہونے دیں پانچ منٹ مکمل ہو چکے ہیں پالک گوائل ہو چکی ہے فلیم کو آف کر کے پالک کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے دیں گے جب تک پالک ٹھنڈی ہو رہی ہے اگلے مرحلہ کی طرف بڑھتے ہیں سوپ میں شامل کرنے کے لیے بریڈ چاہیے ہوگی بریڈ کو آپ نے اپنی پسند کی شیپ کے مطابق کٹ لینا ہے صرف بریڈ کا درمیانی حصہ جو کے نرم ہوتا ہے اسی کو ہی استعمال میں لائے جائے گا جی ہم نے بریڈ کے سلائسز کٹ لیے ہیں اور اس طرح سے کٹے ہیں کہ ایک خوبصورت سا ڈیزائن بن جائے جو کے سوپ کو سرب کرتے ہوئے بہت خوبصورت پر لگے گا بریڈ کے پیسز کٹ لینے کے بعد ایک پین کو تھوڑا سا گریز کر کے ہلکی آج پہ بریڈ کے پیسز کو دونوں سائٹ سے تھوڑا تھوڑا پکا کے بعد میں استعمال کے لیے رکھ لیں گے دوسری جانب پالک تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے گرینڈر جگ میں ڈال کے اچھی طرح گرینڈ کرنے جا رہے ہیں پالک کو اچھی طرح گرینڈ کر کے رکھ لیا ہے آپ بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کے جانبوں ایک ککنگ پین میں تین کپ یکنی شامل کر رہے ہیں ہم چکن کی یکنی یوز کر رہے ہیں آپ کو جس قسم کی یکنی پسند ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم یکنی میں شامل کرنے جا رہے ہیں حسب زائقہ نمک نمک شامل کر دینے کے بعد میڈیم آج پہ یکنی کو ایک دفعہ بوائل آنے دیں گے یکنی کو جیسے ہی بوائل آج ہے گرینڈ کر کے رکھے گی پالک اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور بوائل آنے کے بعد تقریباً پانچ سے سات منٹ تک سوپ کو پکائیں گے پانچ منٹ مکمل ہو چکے ہیں سوپ تیار ہے جس برتن میں سرف کرنا ہے اس میں شفٹ کر دیتے ہیں گارنش کرنے کے لیے ہم نے کریم یوز کی ہے جو کہ بلکل ہی آپشنل ہے ساتھ ہی بریڈ کے سلائسز جو کہ فرائی کر کے رکھے گئے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ان سلائسز کی مدد سے ایک تو سجاوٹ بہت اچھی بنتی ہے دوسرا سوپ کے ساتھ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار لگتے ہیں ساتھ ہی حسب زائق کا کالی مرچ چھڑک کے سوپ کو سرب کریں مزیدار صحت بخش پالک کا سوپ تیار ہے گھر پہ ضرور ٹرائی کریں اور اپنی رائے کا اضار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ